بسم اللہ الرحمن الرحیم آسلام ناظرین زفر اقبال اسپائیل گیر سیر کے پرفارم سے حاضر فرمت ہوں ناظرین لازم ویڈ میں نے پانچ سیٹی کا وزیت کیا اور اس میں میں کوشش کی کہ اس کا جو فیس ٹو کے اندر کافی آگے تھک جا کے میں آپ کے لئے کچھ ویڈیو بنا سکوں چونکہ اس کے والے سے میری جو لازم ویڈیو آئی تھی وہ اکتوبر کے راؤنڈ بار تھی وہ ان دنوں بارشیں پھر بیش میں بھی کافی موسم ایسے ہی رہا تو ادھر جانے کا کوئی موقع نہیں مل رہا تھا تو لازم ویڈیو دوستوں نے کچھ پلائن میں آیا اور ہم نے پھر پانچ سیٹی کا وزیت کیا اور اس میں مقصد یہ تھا کہ وہاں پہ جو کام ہو رہا ہے وہاں جو روڈ کہنے کے آگے تک چلی گئی ہے وہ روڈ کی کیا پوزیشن ہے وہ سارا ایریا آپ کو دکھانا مقصود تھا تو اس کے لئے پھر ہم نے لازم ویڈیو اور اس آماد ضرور سے میں نے سٹارٹ لیا وہ آپ کے ساتھ بتانا سٹارٹ کیا اور تاکہ آپ کو پورے اس پروجیکٹ کے واضح سے ایک کمپلیٹ نالج میں دے تو ناظرین آج کی ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا بہت لمبی نہیں جس دس راؤنڈ وڈ بارہ سے پنہ منٹ کی ویڈیو ہے لیکن اس کے اندر میں نے کوشش کی کہ پائن سیٹی کا جو فیز ٹو ہے اس کے اندر جہاں تک روڈ جا رہی ہے اور جہاں تک ہم جا سکے وہ سارا میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر دکھاؤں گا تو آئیے میں آپ کو ڈائرکٹلی اپنی جو الچری سکرین کے اوپر لے کے جاتا ہوں وہاں پہ آپ کو میں ویڈیو دکھاتا ہوں پھر اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں زو کے پاس سے اپنے سفر کا آغاز کیا مرگرہ ہیلز کے اندر جانے کے لیے جو راستہ مین یہی ہے اور یہ ایک بہترین نشکرین ایریا ہے آپ کو سائیڈوں پہ جرتی جرت نظر آئیں گے بہترین بوسم انوائرمنٹ بہترین ناظرین پانچ سیٹی کے طرف جانے کے لیے جو سب سے پہلا ایک پڑا ہوا آتا ہے منال کے بعد وہ آتا ہے پیر سواوا کا یہ دیکھ رہے ہیں سامنے میں یہ دکھا ہوا ہے ویلکم ٹو خیبرو پرکو جس سے گھریپور یہ جگہ پیر سواوا ہے یہاں سے ہم پانچ سیٹی کی طرف آگے جائیں گے یہاں سے راستہ بہت تھوڑا رہ جاتا ہے اور اس کے بعد دائنو ویلی آ جائے گی ہائیلنٹ رزارڈ ہے اور پھر پانچ سیٹی کا آ جائے گا میں ساتھ ساتھ آپ کو گائٹ کرتا رہوں گا یہ پیر سواوا سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ راوڑیم کا ایک ویو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ نیچے سیٹو گاؤں ہے ویلیج ہے اور ساتھ پر آئی اسلام بھد کو کچھ رہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اور ساتھ آگے راوڑیم آپ کو نظر آ رہی ہے لش گرین ایریہ ہے خود خود ساتھ ایریہ ہے یہ تو ناظرین اب بھی ہم پانچ سیٹی کے جو مین انٹرس ہے وہاں سے ہم اندر آ چکے ہیں اور آپ دیکھئے اچھا بڑا خود ساتھ لش گرین ایریہ ہے گرین ری آپ کو جگہ جگہ نظر آئے گی اس وقت ہم فیز بان کے اندر ہیں اور یہ بلکل سامنے آپ کو جو بیلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ پانچ ساتھ آ رہی ہے اب بھی آپ یہ دیکھئے کہ یہ روڑ کے کنارے انہوں نے جو پلانٹنگ بھی کر دی ساتھ لائٹنگ برا کا بھی ہو گئے بیچی کی خمبے برا لگ گئے یہاں پہ یہ ہمارے سامنے جو بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ فائن سن سیٹی بلڈنگ بن دی ہے اس کا آج چھٹے فلور کا لینٹر پڑ چکا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ سارے اور یہ سامنے سیکٹر ماسک ہے یہ سیکٹر ماسک خوبصورت بنا رہے ہیں اسی طرح سے یہ جو آپ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ پائن بلڈی ویزیٹیشن کی بلڈنگ ہے اور اس کا پوزیشن انہوں نے دے دیا ہے کمپلیٹ کر کے ہینڈ آور کر دیا ہے آپ چھٹے سکتے ہیں یہ فائن سان کے اندر سارے روڈ تو رہے ہیں جو میں جہاں جہاں سے گزر رہا ہوں اس وقت پر فائن سان ہے مشین دل لگی ہے کام کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں اب ہی ہم موک کر رہے ہیں ٹورز فائنس 2 کی طرف یہ ہے ابھی آپ دیکھتے ہیں میں فیس کو بھی درب جا رہا ہوں اور میری پسیو کچھ ویڈیوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا ایریا کچھا تھا اور اب یہاں پہ لوگ بھی ڈال دی انہوں نے اور یہ ایریا پکر کر دی ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ لوگ کی موشنی پہ رکھڑی دی ہے یہ لوگ ڈال دل سٹارٹ ہو چکی ہے یہ اگلا ایریا بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ پلین کر دی ہے سارا ایریا میں یہ نہیں کر دے گی یہ سب کو سپائی کر رہا ہے بائی روال سائٹ پہ رکھے یہ آپ مشین دل دیکھ سکتے ہیں یہاں لگی ہوئی ہے اس سب ہم فیسکو کے اندر اور فیسکو جو ہل ٹاپ ہے وہاں پہ میں آ چکا ہوں فیسکو کے ایریا کے اندر آپ کو یہاں پہ میں دکھاتا ہوں یہاں سے اس سائٹ سے ہم لوگ آئے ہیں اور یہاں سے ہم نے انشاءاللہ جانا ہے آگے جہاں تک پاسیبل ہوگا آپ کو دکھاؤں گا اور یہ وہ مقام ہے جہاں کے لاسٹ ایک ویڈیو سے اس مقام پہ بھی آیا ہوں اور یہاں سے میں نے آپ کو دکھایا تھا اور یہاں پہ آپ دیکھ ستے ہیں اس سب ہا پہ آہ فیسکو کے اندر یہاں یہ میشینی پہ ہی اپنے آ رہی ہے جوڑو آ رہی ہے جیٹنگ رہو رہی ہے اور یہ سامنے آپ تو نیچے آہ نظر آ رہا ہوگا ہے گاؤں کے آبادی رہا ہے اور سامنے وہ جو دوسری سائیڈ پہ پہ پہاڑ ہے اور سامنے تو یہ جو سائیڈ ہے یہ بلکل ڈھل ٹاپ ہے اور اس اس ایریہ کے اندر یہ لی تو یہ سیکٹر ا ہے فیسکو کا سیکٹر ا ہے تو اس سیکٹر ا اور ب وہ آرے پاس سیلیکٹڈ اپشن ہیں وہ میں آپ کے ساتھ مجھلہ سیکٹر اپنی رہا ہے ہ japanese گاؤں جد س بائیں بند جہ جب ی اן ناظرین آج آپ کو میں پائنٹ چیٹی کے فیس ٹو کی وزر کے اوپر لے کے آئے ہوں اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ فیس ٹو کا جتنا ایریا کو کور کر سکوں وہ آپ کو دکھا سکے راستے میں آتے ہوئی میں نے آپ کو دکھائی جو اس کے روڈز کے پوزیشن تھی وہ دکھائی اس وقت میں فیس ٹو کے سیکٹر اے اور بی کا ایریا ہے وہاں پہ ہوں اور اس میں آپ یہ جو روڈ کی پوزیشن دیکھ رکھتے ہیں یہاں پہ یہ روڈ کی پوزیشن ہے یہ سامنے اسی طرح کا جو روڈ اس طرح تک یہاں پہ ہے اسی طرح سے یہ اس سیکٹر پہ بھی آگے بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ روڈ آگے جا رہا ہے اور میرے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روڈ سارا اوپر تک جا رہا ہے اور پھر اگر آپ فیس ٹو کے میں جیسے آپ کو بات کی تھی جو سیکٹر اے اور بی میں ایڈوانٹیج آپ کو ملے گا یہ ہل ٹاپ کے پلارٹس ہے اور دوسری بات یہ کہ اس کا ویو بلکل اوپن ہے یہ سنسیٹ کا ایریا آ جاتا ہے یہ ہماری بیک سائٹ پر سن رائز کا ایریا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں سامنے ساری ویلی کا ویو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ جو پہاڑ ہے اس سے کافی فسدے پہ رہے ہیں تو یہاں سے آپ کا ویو بڑا زودست رہے گا اور سری سکسٹی کی پوزیشن کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس وقت تو میں روڈ پہ ہوں لیکن یہاں پہ ہمارے ڈیفرنٹ پیشن کے اوپر پلارٹس ہیں پھر یہاں اگر آپ پرس کو دیکھیں گنا جنگل آئی ہے پرسکون ہے آپ کو یہاں چیڑیوں کی چہچانے کی آوازیں بھی آ رہی ہیں اور اسی طرح پرندوں کی آوازیں آ رہی ہیں یہ بڑا پرسکون سا محول آئی ہے تو آپ انشاءاللہ اگر آپ یہاں لیتے ہیں تو یہ آپ اس کو انجوائے کریں گے یہ چیڑیوں کی آوازیں آپ سننے ہیں تو ناظرین ابھی میں تھوڑا سا اور آگے آئے ہوں یہاں پہ بھی آپ روڈ کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روڈ کی کٹنگ یہ ہوئی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اسی طرح کا روڈ آگے جا رہی ہے اور اگر آپ میرے آپ بلکل ایکزیکٹلی بیک کے اوپر دیکھیں یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سامنے ایریا یہاں پہ کھنپوڈہ میں اس کے سامنے کرتے ہیں یہ جو درمیان میں سے آپ کو پاڑوں کا سلوپ سا نظر آ رہا ہے ان کی پاڑوں کی بیک سائٹ کے اوپر آپ کا خانپوڈ کا ایریا ہے اور جو میں اپنی کئی ویڈیوز کے اندر بتا چکا ہوں کہ جو فیس ٹو کے اندر آپ کے جو پلوٹس ہیں اس کا جو ویو ہے وہ اوپن ہے آپ کو سنسیٹ کا ویو سامنے ملے گا اور نیچے ساری ویلی ہے آپ ہل ٹاپ کے اوپر ہیں یہاں پہ جو سیکٹر اے اور بی ہے یہ دونوں آپ کو ہل ٹاپ کے اوپر مل رہے ہیں اور اس میں بھی سیکٹر اے سارا سولڈ آٹ ہوا ہے اس کے اندر اکہ دکھائی ہیں سیکٹر پلوٹس موجود ہیں وہ آپ جسے کونٹیک کریں گے میں آپ کو کوئی آپشنز نکال دوں گا جو ہل ٹاپ کے ہوں گے جہاں سے آپ کو ویو اسی طرح سے کلیر ویو ہو وہ والے آپشنز آپ کو نکال کے دے دوں گا تو آپ یہاں پہ یہ روڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ہم اس سائٹ سے آئے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ روڈ اس طرح کا ابھی پوزیشن ہے اور اسی طرح سے جو لنک روڈ ہے بیچ بیچ میں نیچے آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی کٹنگ کر رہے ہیں جیسے ہی آپ یہ نیچے دیکھ رہے ہیں یہ کٹنگ ہوتے ہوتے وہ اوپر تک جا رہی ہے یہ بیچ میں سے تو یہ ساتھ ساتھ یہ لنک روڈز بیچ میں سے کٹنگ کر رہے ہیں تو ابھی بھی ٹائم ہے فیز ٹو کے اندر اگر آپ اپنی پرچیزنگ کرتے ہیں اس وقت بھی آپ کے پاس بڑا رائٹ ٹائم ہے اور اچھی ریڈز کے اوپر آپ لے لیں گے لیکن اگر کچھ ٹائم اور گزر گیا جس وقت یہ روڈ پہ اسفالٹ ہو رہا پڑ گی یہاں لوک ہو رہا پڑ گی عام آنا شروع ہو گئے تو پھر یہ ریڈز آپ کا بہت زیادہ ہائی ہو جائے گا پھر آپ کی پہنچ سے باہر آ جائے گا تو ابھی آپ کے پاس بہترین چانس ہے اس کے اندر انویس کرنے کا یہاں پہ اچھے آپشنز آپ کے لئے اویلیبل ہو سکتے ہیں یہ فیس ٹو کے جو سیکٹر اے ہے یہاں پہ جو کارٹیجز کے لیے جگہ پلین کر رہے ہیں یہ وہ ہے اور یہاں پہ سات مرلے اور دس مرلے کے کارٹیجز اس حیرہ کے اندر ہی بنائیں گے یہ جو سیکٹر اے کے اندر روڈ جا رہا ہے بیسی ہوئی یہ وہ روڈ ہے اس کے آپ دیکھ لیجئے یہ لوک کے لیے آلموسٹ ریڈی ہو گئے ڈرم آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لوک کے پڑے ہوئے ہیں اور نیچے کچھ حیرہ کے اندر ہم نے دیکھا بھی ہے جہاں پہ لوک ہو ریڈ ڈال لے ہیں اور مشنی لگی ہوئی ہے چونکہ ابھی موسم ہے یہ اس کام کا اس حیرے میں صرف یہ جو ایریا تھا یہ ٹفٹ کا جو انہوں نے ماشاءاللہ کور کر لیا تو اسے آگیا آسان ہے اب یہ دیکھ رہے ہیں یہ بجری پر ریس پہ ڈال رہے ہیں جو لوک سے پہلے ڈال کی فائنل کرنی ہے نہ ہو نہیں ہے اور یہ لوک آپ دیکھ رہے ہیں پھر آپ یہ ٹوالی دیکھ رہے ہیں کہ یہ یہاں پہ بجری جو ہے یہ ڈال رہے ہیں تاگیت کو ان لوک ڈال رہے والا پاسٹ کو کمیٹھے دا سکتے ہیں نکلنے سکتے ہیں اور پھر آپ ہم سے جائے گا ابھی ہم فیس ٹو سے واپس آ رہے ہیں اور سیکٹر اے سے واپس آ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں اس سے آن ورڈ آپ کو یہ لک ڈال دیئے انہوں نے پہلے ایک دفعہ ڈال چکے ہیں اب یہ دوبارہ اس کے اوپر ڈال رہے ہیں رکھیں رکھ لیں وہ انشاءاللہ کر رہے ہیں آپ کو تاکہ وہ جو بجری ڈال دیں گے اس کے اوپر کے لئے یہ سامنے دیں گے وہ تائروں کے ساتھ لگ جائے گی اس سے بجری ڈال دیں گے ہاں وہ نہ رہے ہیں اب یہ دیکھیں یہ لک ڈال دیں گے یہ پروسس یہاں پہ ہو رہا ہے یہ ہمارا راستہ انہوں نے کلیر کیا ہمارے لئے لکے ہوئے تھے اگر وہ بجری ڈال دیں گے نا اس کے پریشتے سے بچت ہوگی ہماری آج سب آگے چلتی جائے گی تو سافر سے جال جائے گی موسیقی موسیقی تو ناظرین ابھی آپ نے دیکھا پائنٹ سیٹی کے اندر مشاہد ڈورٹمنٹ کا کام بھی کافی اچھا ہو رہا ہے اور وہاں پہ جو فیس ٹو کی طرف جانے والا جو راستہ ہے اس کو بھی کافی اتک کلیر کر دیا ہے وہاں اوپر تک روڈ اب جا رہی ہے گاڑی جاتی ہے اور اب آپ آگے تک جا کے دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ کیا صورتی آ رہا ہے تو آپ پائنٹ سیٹی کے حوالے سے کوئی بھی انفرمیشن لینا چاہے ہیں پائنٹ سیٹی کے اندر کوئی آپ پرچیزنگ کرنا چاہے ہیں کوئی سلنگ کرنا چاہے ہیں آپ ہمارے نمبر کے اوپر کانٹیک کر سکتے ہیں ناظرین اس وقت اگر پائنٹ سیٹی کے اندر میں بات کروں تو وہاں بیسکل دو فیزز ہیں فیز ون اور فیز ٹو اگر آپ فیز ون کے اندر بھی اگر آپ بائنگ کرنا چاہے تو وہ بھی ہم آپ کے لیے کوئی پلاٹس ارنج کر لیں گے وہاں ری سل کے اندر آپشن ملیں گے اور اس میں ری سل پر ڈیپینڈ کرتا ہے لوکیشن ڈو لوکیشن ویری کر رہا ہوگا لیکن وہاں پہ ہم آپ کے لیے ایک اچھی بائنگ کر سکتے ہیں اسی طرح سے فیز ٹو کے اندر اگر آپ جاتے ہیں تو فیز ٹو کے اندر ہمارے پاس جو سیکٹر اے اور بی ہے اس کے اندر میں آپ کو آپشن اچھے نکال کے دے سکتا ہوں اور اسی طرح سے پائنٹ سیٹی کے جو وہاں اپارٹمنٹس ہیں پائنٹ سیٹی کے اندر جو کارٹیجز ہیں تو آپ ہمارے نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ سب دوستوں کو دیکھنے سننے کا بہت شکریہ ہے تینک ورمچ اللہ حافظ